اُستاد تیر کے نیچے کچھ آ گیا ابے کئی بندہ تو نیچے نہیں دے دیا تُو نے اُتر کے دیکھتے ہیں اُستاد کچھ نہیں ہے یار سارے تیر ٹھیک ہیں اُستاد مجھے ایسا لگا جیسے تیر کے نیچے کوئی جنور آ گیا ہو یار تیرا ویم ہے بھوک کی وجہ سے تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے وہ سامنے ہوتل ہے کھانا کھا لیتے ہیں ویسے بھوک تو لگی ہے اُستاد چل کھانا کلا چلو اُستاد بڑی بھوک لگی ہوئی ہے سالن میں کیا کیا بنایا ہے لوکی ہے دال ماش ہے مرگا ہے دیکھ تیرے کی سبزی بھی کوئی کھانے کی چیز ہے میرے لیے ایک پلیٹ کھکڑو کھڑو مرگے کی لگا مرگے کی ابے اُستاد اینک چینج کرا اپنی ساری روٹی جل گئی ہے دیکھ تو سہی ارے تیری باتوں کی وجہ سے میری روٹی جل گئی ہاں بتا تُو اپنا آرڈر لگوا جلدی کا ہے میرے لیے ایک پلیٹ لوکی دال بھیجو اور اللہ کے واسطے روٹی ایسی نہ لگانا اینک کا نمبر چینج کروا آجائیگی آجائیگی چلو بیٹھو چل دی چل بیٹھا ان کا کھانا لگوا ٹھیک ہے آجائیگی چلو بھی ہاتھ دھو لے اوہ کبھی شیروں نے بھی ہاتھ دھویا ہے تُو دھوکے آجیو ہاتھ تو چوہیں بھی کبھی نہیں دھوے compelling مجھے اب بھی لگتا ہے کہ ٹیر کے نیچے хочی جانوار آیا تھا تجھے بوک لگیا تُو روٹو کھا میرا دماغ نہ کھا یہ لے سار ابے ادھر کو رکھی ہے مرگا اور یہ ڈال لوکی مجھے دے اچھا یار یہ تو بتا یہ مرگا ہوگا جا مرگی استاد اسے ہلا کے دیکھ اگر ہلی تو مرگی اگر ہلا تو مرگا لے جی یہ رہتا سلاد واہ فل پروٹیکول دے رہے ہیں وہ تو ٹھیک ہے اچھا تو بھی مرگا ٹیسٹ کر لے نہ استاد اپنے کو تو یہ سبزی اچھی ہے اچھا تو تو پکا شاہ کا ہاری بن گیا ہے استاد استاد کیا ہوا کیا ہوا استاد استاد کیا ہوا ہوتل والے کیا ہو گیا کیوں چلا رہے ہوتل استاد کیا ہو گیا تجھے لگتا ہے اس ہوتل والے نے کھانے میں زہر ملا دیا ہے پولس کو فون کرتا ہوں پولیز آپ جلدی آ جائیں جلدی کیا ہو گیا پھر اسے خالے تنہے کھانے میں زہر ملا دیا دیکھ میرا استاد مر گیا ہے میں کیوں ملا ہوں گا کھانے میں زہر میں نے پولیس کو فون کر دیا پولیس آتی ہوگی میں نے کچھ نہیں widow میں نے کچھ نہیں جائے ایمہ کیا ہوا ایمہ کیا ہوا سر دیکھیں نا اس کمیننے نے میرے استاد کے کھانے میں زہر ملا دیا ہے ایمہ مرڈار بولے تو مرڈار اس کی موت تو زہر سے ہوئی ہے دیکھا میں نے آپ کو کہا تھا اس نے کھانے میں زہر بھی لیا ہے وہ اس کے ہاتھ پہ تو سامپ کا زہر لگا ہے سامپ کا زہر جی اس نے کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئے تھے نہیں اس نے ہاتھ تو نہیں دھوئے تھے اس نے پھر کس چیز کو ہاتھ لگایا تھا اس نے کھانے سے پہلے اس نے گاڑی کے ٹائر کو ہاتھ لگایا تھا اسی گاڑی کے ٹائر کے نیچے سامپ آ گیا ہوگا اسی سامپ کا زہر اس کے ہاتھوں پہ لگ گیا ایم اس لیے اس کی موت ہو گئی ہے ایم اگر ہاتھ دھو لیتا تو آج بچ جاتا کیس سال ہوا اس ویڈیو کا مقصد ان لوگوں کو آگاہ کرنا ہے جو کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا بھول جاتے ہیں جو لوگ کھانے سے پہلے ہاتھ نہیں دھوتے ان کے جسم میں بہت ساری بیماریاں جنم لیتی ہیں اور اس طرح کا جانی نقصان بھی ہو سکتا ہے صفائی نصف ایمان ہے کھانے سے پہلے ہاتھ ضرور دھویں ویڈیو اچھی لگے تو شیئر لازمی کریں